بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں بھی آپ سب لوگ یہ جی میری منٹو دیکھیں کیسے ایسی کی ہوا میں مست خراتے لے رہی ہے سو رہی ہے اور میں تو حران ہوں کہ ہلکی ہلکی آواز اس کے نتنوں سے آ رہی تھی میں نے سوچا شاید انسانی خراتے لیتے ہیں لیکن یہ بھی خراتے لے رہی تھی اتنی بے ہوچ ہو کے خواہ پیلی کے سو رہی تھی اور کمرہ ہٹھنڈا یاک ہو گیا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہیں میری منٹو کو تھنڈ ہی نہ لگ جائے اسے ہلایا جلایا اور مجال ہے منٹو کہیں اپنا ہاتھ پاؤں ہلایا یا اپنی نیت قراب کرے کوئی ہوش نہیں آئی اس کو تو ہم بھی اس کے آرام اور سکون کا خاص خیال رکھتے ہیں تو لگتا ہے میری منٹو جو ہے وہ پریگنٹ ہو گئی یہ سست سی ہوئی پڑی ہے میرا بیٹا اسے پیار سے جلا رہا تھا پیار کر رہا تھا اس کو کہیں چلیں رامدے پوزیشن میں آکے لیٹ جائے لیکن مجال ہے جو اسے کوئی اثر ہو رہا ہو یا ایسے بھوشوں کی طرح سو رہی تھی تو اس کو ہم نے ڈی وارمینگ بھی کی ہے تو پتہ نہیں اس دوائی کا اس کو نشازہ ہو رہا ہے اس کو زینٹل سیرپ دیا ہے تاکہ اس کی ڈی وارمینگ ہو جائے ڈی وارمینگ ہونے سے ایک تو جو ہے پیٹوس کی صحت اچھی رہتی ہے اور جو بال گرنے کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں ہوتا اور موسمیں برسات میں تو خاص طور پر پیٹس کی جو ہے وہ ڈی وارمینگ کرنی چاہیے ہر تین مہینے کے بعد موسم کوئی بھی ہو ان کی ڈی وارمینگ کرنی چاہیے ہم نے تو اب اس لیے کیا کہ یہ برسات ہے برسات کی موسم میں تو جلدی بیماریاں اور اس قسم کے جو بال گرنے کا ایشوز بہت آتے ہیں کیٹس کو تو ہم نے اس کی ڈی وارمینگ کیا تاکہ اس کو کسی قسم کا بھی ایشو نہ آئے اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے وہ ہم نے اس سے علاق کی گئے اور اس کی بریڈنگ بھی کروائی ہے بلالا کے بگی تو اب دیکھیں کیا رزالٹ رہتا ہے تو جو جو میرے چینل پر نہیں ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ دیکھیں میری منٹو کتنی پیاری لگ رہی ہے ہمیں تو اس پر رہ رہ کے پیار آتا رہتا ہے اگر ہم چھاتوے جائیں تو یہ چھاتوے ہمارے ساتھ چلی جاتی ہے آج پھر موسم بڑا حبزدہ ہو گیا گرمی بہت ہو رہی ہے تو ہم چھاتوے نہیں گئے ہم نے کمرے میں ہی ایسی آن کر کے ادھر ہی لیٹ گئے ہیں تو یہ جناب آکے ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہی لیٹ گئی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے ہماری بلی ہر وقت میری پیاری منٹو